مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں فَلَمَّا آلَ لُوْتِ لِلْمُرْسَلُونَ پس جب لوت علیہ السلام کے آل یعنی ان کے گھر کی طرف آئے پیغمبر مرسلون جن کو اللہ نے بھیجا تھا یعنی وہ فرشتے قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ لوت علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیسی قوم ہو جو منکر ہو یعنی جانے پہچانے نہیں ہو اجنبی لوگ ہو قَالُوا بَلْجِئِنَا كَبِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وہ فرشتے کہنے لگے نہیں نہیں دیکھیں منکر کا مطلب یہ ہوتا ہے اجنبی لوگ ہو تو بظاہر ایسا لگتا ہے کوئی نقصان پہنچانے آئے ہو تو اس کی نفی کی گئی بل کے ذریعے نہیں ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں بلکہ ہم تو اس چیز کو لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کر رہے تھے یہ آپ کی جو قوم ہے شک کرتی تھی کہ ہم پر عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا تو ہم اس چیز کو لے کر آئے ہیں یعنی اس عذاب کو لے کر آئے ہیں جس میں یہ شک کر رہے تھے وَاتَيْنَا كَبِلْحَقِّ اور ہم حق کے ساتھ آپ کے پاس آئیں یعنی سچ کے ساتھ آئیں حق کے ساتھ آئیں یہ عذاب واقع ہوگا جیسا ہم کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَا لَيْنَ فَسَابْ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے رات کے قطع میں قطع ٹکڑا رات کے ایک حصے میں وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ اور جو قوم آپ کے آگے آگے ہوگی یعنی آپ کے اہل و عیال جو آپ کے آگے آگے چلیں گے آپ نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے ان کے پیچھے پیچھے آپ نے چلنا ہے اس میں حکمت کیا ہے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ کیونکہ تاکہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنے دیں آپ لوگوں کو اور ان کی نگرانی ہو سکے تو یہ سب چیزیں اس میں حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنَكُمْ أَحَدٌ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑے گا نہیں وَمْزُو حَيْثُ تُؤْمَرُونَ اور تم سب چلتے رہو جیسا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسی طرح سے بس چلتے چلے جانے اس میں بھی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو آخری دفعہ بھی آزمائش میں ڈالا اللہ نے کہ جو غیب کا اللہ نے وعدہ کیا ہے نا غیب میں کہ عذاب آئے گا ظاہر ہے وہ عذاب بہت دیر ہو رہی تھی تو ایمان والوں کے دل میں وصفصہ آ سکتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کا وعدہ سچا تھا یا نہیں تھا تو اللہ ان کو آزما رہے تھے کہ جس نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا کہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا اس کا مطلب اس کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے تو آپ کو اللہ کو آزمانے کی اجازت نہیں ہے تب ہی لوت علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے آ بھی رہے کہ نہیں آ رہا عذاب تو ایک پتھر اس کے بھی لگ گیا باقی ایمان والوں کو جیسے جیسے کہا جا رہا تھا وہ ویسے ویسے چلتے چلے گئے بھئی جب اللہ نے کہہ دیا عذاب آ رہا ہے تو بس آ رہا ہوگا اور ہمیں کہہ دیا نہیں دیکھنا تو اس کا مطلب نہیں دیکھنا تو یہ ان کے ایمان کو اللہ نے آزمایا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قوم کی طرف یہ امر یعنی اس بات کا فیصلہ کر دیا تھا یہ فیصلہ کیا کیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی جو دبر ہے یعنی ان کی جو جڑھ ہے مقطوعن کارڈ ڈالی جائے گی مصبحین اس حال میں کہ یہ صبح کریں گے جب یہ صبح ہوگی صبح صادق کا ایک جو ہے روشنی طلوع ہوگی اس سے پہلے پہلے اس قوم کی جڑھ کٹ چکی ہوگی یہ کنایا ہے کہ جڑھ سے ختم ہو چکے ہوں گے اب قرآن میں میں نے آپ سے ارز کیا قرآن چونکہ واقعہ کو ایک تاریخی طور پر بیان نہیں کرتا تو اس لئے قرآن کے بیان کردہ واقعات میں بہت دفعہ ترتیب نہیں ہوتی اب یہ جو باتیں تھیں کہ اللہ نے لوت علیہ السلام سے وہ فرشتوں نے لوت علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم عذاب لے کر آئے ہیں یہ باتیں بعد میں ہوئی ہیں اور جو اگلی آیات آرہی ہیں وہ واقعات پہلے ہوئے ہیں لیکن قرآن نے پہلے والی چیز کو بعد میں بعد والی چیز کو پہلے ذکر کر دیا کیونکہ وہ واقعہ کا اہم پہلو تھا تو اگرچہ بعد میں ہے لیکن ذکر پہلے کر دیا اس کو اب جو واقعے میں بعد میں ہوا ہے اس کو پہلے ذکر کیا جا رہا ہے وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ اور اہلِ مدینہ شہر والے لوگ آئے يَسْتَبْشِرُونَ خوشیہ مناتے ہوئے قَالَ إِنَّهَا أُولَئِ ضَيْفِي لوت علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں فلا تفضحون مجھے رسوہ مت کرو وَتَّقُ اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ قوم کہنے لگی کہ کیا ہم نے آپ کو روکا نہیں تھا جہان والوں سے ہم نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے گھر میں کسی کو مہمان کے طور پر نہیں آنے دیں گے یعنی یہ بڑی دیانتداری گویا وہ قوم شو کر رہی ہے اپنی کہ ہم کوئی دو نمبر لوگ نہیں ہیں ہم کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے کہ اچانک آپ کے گھر پر ہم حملہ کر رہے ہیں بلکہ ہم نے پہلے سے آپ کو خبردار کر دیا تھا کہ آپ کو ہماری عادت کا پتہ ہے ہمیں لڑکوں سے بدفیلی کا شوق ہے آپ نے کسی لڑکے کو گھر میں داخل نہیں ہونے دینا مہمان نوازی نہیں کرنی آپ نے ورنہ خود حالات کے ذمہ دار ہوں گے تو اب جب آپ نے داخل ہونے دے دیا ہے تو اب ہمارا قصور نہیں ہے اب ہم ذمہ دار نہیں ہے کیسے بدبختے دیکھیں کیا ہم نے آپ کو روکا نہیں تھا جہان والوں سے یعنی جہان والوں کو گھر میں داخل کرنے سے لوت علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بیٹیاں ہیں انکن تم فاعلین اگر تم کرنا چاہتے ہو کچھ یعنی کیا مطلب یہ میری بیٹیاں ہیں جن سے تم نکاح کرو اگر تم کرنا چاہتے ہو اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو یہ میری بیٹیاں ہیں تو ظاہر ہے بیٹیوں کی طرف پہنچنے کا کون سا راستہ ہے جائز نکاح یعنی نکاح بہت آسان ہے اب یہاں دو باتیں لوت علیہ السلام نے پہلی بات تو ہا اولائی کے لفظ کیوں فرمایا ہا اولائی تو ہا سے اشارے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو کیا وہ سامنے کھڑی بھی تھی دوسری بات یہ ہے کہ بناتی ان کو اپنی بیٹیاں کیوں کہا تو کیا لوت علیہ السلام اپنی بیٹیوں کا رشتہ ہے ان بدبختوں کے لیے پیش کر رہے تھے تو ان دونوں باتوں کا جواب یہ ہے کہ یہ اصل میں لوت علیہ السلام کا مقصد تھا کہ جو میری روحانی بیٹیاں ہیں یعنی قوم کی جو بیٹیاں ہیں جو عورتیں ہیں اور ہا اولائی میں اشارہ تھا کہ وہ بالکل قریب ہیں جب کوئی چیز آسان ہوتی ہے نا جس کا حصول بہت آسان ہوتا ہے تو اس میں بھی مبالغتاً ہاتھ سے اشارہ کر دیا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کوئی شخص سمجھ رہا ہے کہ میں نے کراچی سے ہیدر آباد جانا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ہیدر آباد میں گویا میں اتنا لمبا سفر ہے کہ میں چوبیس گھنٹے کے بعد پہنچوں گا جبکہ کراچی سے ہیدر آباد جو ہے وہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا راستہ ہے تو آپ اسے بار بار سمجھا رہے ہیں کہ بھئی وہ چوبیس گھنٹے نہیں لگیں گے چوبیس گھنٹے نہیں لگیں گے سامنے والی کی سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ کیا کہتے ہیں بھئی یہ رہا ہے ہیدر آباد یہاں سے نکلو گے ڈیڑھ دو گھنٹوں میں ہیدر آباد پہنچو گے اس کے لیے پورا دن بس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تمہارے سامنے ہیں کیا مطلب اس تک پہنچنا بہت آسان ہے تو مبالغے کے لیے جب کسی چیز کا حصول بہت آسان ہوتا ہے تو اس کو بھی ہاتھ سے اشارہ کر دیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ بہت آسان ہے تمہارے لیے تو لوت علیہ السلام نے جو قوم تھی نا جو لڑکوں سے بتفیلی کے لیے آئی تھی اس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ عورت سے نکاح بہت آسان ہے یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے کہ تمہیں اس کے لیے لمبے لمبے سفر کرنے پڑیں یہ تمہارے سامنے ہیں یعنی تمہاری جو عورتیں ہیں جو گھروں میں رہنے والی عورتیں ہیں کلکل سامنے ہیں تو یہ مبالغہ کہلاتا ہے کیونکہ یہ بلاغت کیوں دیکھیں بلاغت کہتے ہیں کہ کلام ایسا کرنا کہ جو کنڈیشن جس قسم کے کلام کا تخاظہ کر رہی ہے تو اسی حساب سے کلام کرنا تو اب چونکہ ان کے دلوں میں نشہ سوار تھا بتفیلی کا خواہش کو حرام طریقے سے پورا کرنے کا تو ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت تھی تو یہ موقع ایسا ہے جس میں ان کو زبردست موٹیویشن ملے تو زبردست موٹیویشن جب ہی ملے گی جب یہ بتایا جائے کہ نکاح بہت آسان ہے تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ بھئی کون اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا ہمیں ہم جب رشتہ لینے کے لیے جائیں گے تو کہاں سے اتنا آسان تو نہیں ہے پہلے تو یہ ہوگا تو اس زمانے میں نکاح مشکل کام نہیں تھا اس لیے لوت علیہ السلام نے ایک بلاغت کے طور پر کہا کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ جو اتنی ساری عورتیں تمہارے سامنے ہیں ہر گھر میں عورت ہے ہر گھلی محلے میں عورت ہے تو کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے کہ عورتیں ہی پیدا ہونا بند ہو گئی ہو تو تم کہو تو یہ بلاغت ہے اس لیے لوت علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور دوسرا بناتی کیوں کہا انہوں نے تو قوم کی بیٹیاں کیونکہ پیغمبر کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ نبی کی جو ازواج ہیں وہ امت کی مائے ہیں اور نبی جو ہیں وہ ظاہر امت کے روحانی باپ ہیں تو ہر پیغمبر اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے تو یہ جو موقع تھا لوت علیہ السلام نے جتنی بھی عورتیں گھروں میں ہیں چاہے وہ میرڈ ہوں یا وہ ان میرڈ ہوں تو جو میرڈ ہیں ان کے شہروں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری عورتیں ہیں یعنی بیوی ہیں اور جو ان میرڈ ہیں تو ان سے نکاح کرو ان کو بیٹیوں سے تعبیر اس لیے کیا کہ انسان کو اپنی بیٹیوں پر اختیار ہوتا ہے تو گویا لوت علیہ السلام اس میں یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ میری بیٹیوں کی طرح ہیں تم جس سے نکاح کا کہو گے میں تمہارا نکاح اس سے کر دوں گا تو یہ بھی بلاغت ہے کہ یعنی یہ گویا میرے لیے اتنا آسان ہے تمہارا نکاح کرا دینا جیسے کسی باپ کے لیے اپنی بیٹی کا نکاح کرانا آسان ہوتا ہے کیونکہ بیٹی کے اختیارات تو عام طور پر اخلاقاً بھی اشارت بھی عام طور پر باپ ہی کے پاس ہوتے ہیں تو باپ راضی ہو جائے تو پھر نکاح بہت آسان ہوتا ہے تو لوت علیہ السلام نے قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیوں سے تعبیر کیا اور ہا اولائی اشارے سے یہ دونوں چیزیں یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ نکاح بے انتہا آسان ہے تمہارے لیے لہذا جب اتنا آسان ہے کہ یہ عورتیں اور گویا میری بیٹیوں کی طرح ہیں تم جب بولو گے میں تمہارا نکاح ان سے کرا دوں گا تو یہ بلاغت ہے اس میں کہ لوت علیہ السلام قرآن میں جہاں بھی آتا ہے اور یہ تورات انجیل میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب بھی یہ واقعہ آپ تورات یا انجیل میں پڑھیں گے تو وہاں بھی اسی طرح ہے کہ لوت علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹی ہیں جس سے چاہو تم نکاح کرو تو یہ حکمت تھی لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ قرآن کہتا ہے لَعَمْرُكَ لَامْتَاقید کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم آپ کی جان کی قسم اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ بے شک لوت کی قوم سَكْرَتِهِمْ اپنے نشے مل يَعْمَهُونَ مَدْحُوش تھی انہیں یہ کوئی ترغیبات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اصولی طور پر تو جب کسی کے لیے نکاح مشکل ہو تو پھر یہ برائیاں کر رہا ہوتا ہے تو اتنی ترغیبات کہ اتنا آسان ہے نکاح اتنا آسان ہے مگر وہ قوم مدھوش تھی نشے میں فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَ اللہ فرماتے ہیں ایک زوردار چیخ نے پکڑ لیا ان کو مشرقین اس حال میں کہ وہ صبح کر رہے تھے یعنی صبح صادق اشراق روشنی کو کہتے ہیں تو یہاں صبح صادق کی روشنی مراد ہے ایک زوردار چیخ نے پکڑ لیا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا صَافِلَهَا تو ہم نے کر دیا عَالِيَهَا اس زمین کے اوپر کو صَافِلَهَا اس زمین کا نیچے کر دیا الڑ دی ہم نے زمین وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم اور برسائے ہم نے ان کے اوپر حجار اتم من سجیل کنکر کے پتھر اب یا تو ایسا ہوا ہے کہ پہلے زمین الٹی ہے پھر ان کو مزید نشانات مٹانے کے لیے پتھر برسیں یا ایسا ہوا ہے کہ پتھر پہلے برسیں بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ پہلے پتھروں سے مارا گیا ان کو اور پھر ان کے نشانات ختم کرنے کے لیے زبردست زلزل آیا اور زمین کو الڑ دیا گیا تو یہ جو دوسری تفسیر ہے اس پر اشکال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا زمین کے الٹنے کا اس کے بعد ذکر کیا پتھر کا تو میں نے بتایا کہ واو عربی میں جمع کرنے کے لیے آتا ہے کہ دو کام ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے نہیں آتا کہ یہ پہلے ہوا ہے اور یہ بعد میں ہوا ہے دونوں کام ہوئے ہیں قطع نظر اس سے کہ پہلے کونسا ہوا اللہ فرماتے ہیں اس میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور بے شک یہ بستی ایک راستے میں ہے مقیم قائم سے وہ راستہ بھی قائم ہے یعنی استعمال میں ہے وہ عرب جب جاتے تھے شام کی طرف تجارت کے لیے تو وہ راستے میں وہ قوم لوت علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیاں نظر آتی تھی اور آج تک آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں بے شک اس میں نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے جو چاہتا ہے کہ میں ایمان لے آؤ اگر دلائل مجھے مل جائیں تو میں ایمان لے آؤں گا تو اس کو اس میں نشانیاں نظر آئیں ایکا عربی میں کہتے ہیں بند کو وہ جو پانی کے بند باندے ہوئے ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے تو اس سے مراد شعیب علیہ السلام کی قوم ہے شعیب علیہ السلام کی قوم وہاں بھی کوئی بند تھا اس قوم کے قریب تو اس لیے ان کی قوم کو مدین سے بھی تعبیر کیا گیا ہے اور جو قوم کا نام تھا مدین اور اصحاب الائکہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے اور بعض حضرات مفسرین کی رائی ہے کہ نہیں یہ دو الگ الگ قوم ہیں شعیب علیہ السلام کی قوم شعیب علیہ السلام کو جب مدین کی طرف بھیجا گیا ناب طول میں کمی کرتی تھی وہ قوم جب اس کو ہلاک کیا گیا ہے تو پھر ایک دوسری قوم تھی جس کو اصحاب الائکہ کہا جاتا ہے پانی کے بند کی وجہ سے تو یہ ایک الگ قوم تھی دونوں خوال ہیں مفسرین کے اور یقینی طور پر کسی قول پہ بھی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے دون احتمالات ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سب سے انتقام لیا وَإِنَّهُمَا اور لوت علیہ السلام کی قوم اور یہ جو اصحاب الائکہ یہ دونوں قومیں لَبِ ایمَامِ مُبِين ایک واضح راستے پر ہیں امام کہتے ہیں جو بھی جس کی اقتدع کی جائے تو راستے کو بھی امام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو فالو کیا جاتا ہے اس پہ چلا جاتا ہے مُبِين کا مطلب واضح واضح کا مطلب کیا ہے کہ عرب لوگ ان راستوں سے واقف تھے تو اللہ نے یہاں لوت علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الائکہ کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ سب ایک ہی تجارتی راستے پر آتی ہیں یہ قومیں تو اسی مناسبت سے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا تجارتی راستے پر آتی ہیں